بسم اللہ الرحمن الرحیم خاتم حضرات اختر عباس کا سلام پہنچے اچھے اور بہترین لوگ دنیا کے ہر کونے میں موجود ہوتے ہیں ہر مذہب میں ہوتے ہیں ہر سسائیٹی میں ہوتے ہیں کئی برس پہلے مجھے اب انڈیا جانے کا اتفاق ہوا تو لدھیانے میں ایک ہم آدارے میں گئے جو منجال فیملی کا تھا یہ ہیرو ہنڈا تھا یعنی انڈیا کا ہیرو اور ہنڈا جاپان کا ان دونوں کا ملاب تھا اور وہ جو پروڈکٹ بناتے تھے بائیکس اور سائیکلز دنیا بھر میں جاتے تھے بہت امدہ پروڈکٹ تھے پر ان سب چیزوں سے جو سب سے زیادہ حیران کون چیز تھے میرے لیے وہ منجال فیملی کے سربراہ کی ملاقات ان کے بیٹوں اور ان کے پوتوں سے ملاقات اور ان کا کمپنی کی بارے میں ویزن جس طور پر انہوں نے پیزنٹیشن دی وہ اومپوری کی آواز تھی انگریزی میں اور اردو میں ان کا جو گیتہ کے کچھ اشلوک تھے جس کو انہوں نے جوڑا تھا اپنے بزنس ویزن کے ساتھ اور مجھے یہ بہت اچھا لگا میں نے ان سے پوچھا بھی انہوں نے کہا اپر فیملی ڈیسیزن کہ جو ہم جیتے ہیں وہ ہماری بزنس میں ڈپکٹ ہونا چاہیے میں سوچتا رہا پاکستان میں ایسے کون سے ادارے ہیں کہ جو ان کا ایمان ہے یا جو اس کو وہ اپنی زندگی کا حدف سمجھتے ہیں اس کو وہ امپلیمنٹ بھی کرتے ہوں تو ایک ایسے ادارے میں میں نے اسلامباد میں دیکھا نیا ٹیل جس کے وہاں جو سراج صاحب سربراہ ہیں انجینئر ہیں وہ اور کمال ادا رہا ہے انہوں نے دیکھتے ہی دیکھتے پاکستان میں اسلامباد میں خاص طور پر فیصلہ بان میں ٹیلی فون بھی انٹرڈوز کروایا اور اس کی جو سروسز ہیں خاص طور پر انٹرنیٹ سے متعلق اس میں بہت کمال ان کا کام ہے ان پر پھر کبھی بات کریں گے پر آج جو میں بات کرنے لگا تھا کہ پاکستان میں اور خاص طور پر لہور میں کئی دنوں سے جب میں بزار نکلتا تھا تو جگہ جگہ غنی گلاس کے نام سے ایک برینڈ ان کا لوگو بلو کلر کا ہے جگہ جگہ دکانوں پر نظر آتا تھا تو پھر مجھے یاد آیا کہ کچھ برس قبل جب میں اردو ڈائیس کا ایڈیٹر تھا تو ایک روز ہم ان کے مالک کا انٹریو کرنے ان کے آفیس گئے تھے ملٹون میں ان کا آفیس ہے ایل بلوک میں جب ہم وہاں پہنچے تو میرے لئے ایک بڑی داڑی والا صاف سوسرا سا نیٹ اینڈ کلین آدمی سی او کی کرسی پر بیٹھا تھا امتیاز احمد خان ان کا نام تھا یہ میری پہلی ملاقات تھی اور اب تک کی آخری بھی اس ملاقات میں بہت سی باتوں کا ہمیں پتا چلا تو میں نے ان سے کہا کہ آپ کی انڈسٹری کے بارے میں جو میں ہومور کر کے آیا ہوں وہ یہ بتاتا ہے کہ ذہانت دیانت اور محنت تین چیزوں کا مکچر ہے جو آپ لوگوں نے کیا اور پھر اللہ نے آپ کا ہاتھ پکڑا اور آپ اس وقت پاکستان میں گلاس انڈسٹری میں سب سے زیادہ آگے ہیں اور نہ صرف جتنی بوٹلز ہیں ہر طرح کی فارمیسی والی بھی اور یہ جو پانی پینے والی اور بوتلوں والی بھی 74 سے لے کے 87% تک آپ کا شیر ہے مارکیٹ میں اچھا وہ ہی باتھ سرپرائز کہ تم اتنی محنت کر کے اور اتنی میرے لئے وہ کر کے آئے ہو پورا جان کے پھر انہوں نے جو دلچسپ بات بتائی وہ جی تھی کہ آپ جانتے ہو کہ ہم نے آغاز کہاں سے کیا تو میں نے کہا نہیں انہوں نے کہا کہ میرے والد گورنر اس لاہور میں ملازم تھے دیانتدار آدمی تھے محنتی تھے تو ایک روز انہوں نے گورنر سے کہا اور اس زمانے میں گورنر تھے امیر محمد خان نواب اف کالا باغ موچوں والے عیوب کا زمانہ تھا تو انہوں نے گورنر سے کہا کہ میرے بیٹے کو کچھ سرکاری نوکری دلا دیں تو گورنر نے چونکہ وہ زمیدار تھا چونکہ وہ جاگیردار تھا تو سرکاری نوکری کو تو ظاہر ہے اس کے داڑ کے نیچے بھی نہیں آتی تھی تو اس نے کہا سرکاری نوکری کیا کرنی ہے اگر کچھ سفارشی کروانی ہے تو میں پھر کچھ ایسا کرتا ہوں جو تمہارے خاندان میں نہ ہوا ہو نوکری ووکری نہیں تمہیں میں دلاؤں گا تو پھر اس نے ان کو ایک کان لیز پہ دلائی کانیں تو بہت سے لوگوں کو لیز پہ ملتی ہیں پر ان کو جب یہ کان لیز پہ ملی تو انہوں نے پھر اپنی زندگی کا اسے مشن اور مقصد بنا لیا وہاں سے کول نکلا وہاں سے نمک نکلا وہاں سے اس لی کا سینڈ نکلی اور اسی سے یہ وہ چیزیں ہیں جو اس انڈسٹری میں استعمال ہوتی ہیں انہوں نے یہ سپلائے کرتے کرتے خود اس انڈسٹری میں آگئے انڈسٹری قائم کی گن ہی انڈسٹری اس کا نام رکھا خاتین حضرات میں نے ان سے ملاقات دوران پوچھا کہ آپ اس انڈسٹری سے آگے بڑھ کے آپ تو ٹیکسٹائل میں بھی چلے گئے تھے تو وہاں سے کہلنے کے ہاں جب بھی زندگی میں جینا ہو تو آپ کو اپنے اہد میں جینا چاہیے تو ہم نے دیکھا کہ ہر بندہ ٹیکسٹائل میں جا رہا ہے ٹیکسٹائل میں بہت اس زمانے میں نواز شریف کا جو پہلا زمانہ تھا بہت تھی گروت ہو رہی تھی تو ہم نے بھی ٹیکسٹائل انڈسٹری شروع کی سلک بنانا شروع کیا پر جب اس پہ زوال آیا اگلے گورنمنٹ میں تو پھر ہم نے چونکہ ان کے کمرے میں آٹوموبیل کے کلینڈر لگے ہوئے تھے غنی آٹوموبیل تو انہوں نے کہا کہ اب ہم آٹوموبیل میں ہیں ہمارا رکشہ بھی ہے ہماری پیکپ بھی ہے ہمارا موٹسائیکل بھی ہے غنی کے برینڈ کے نام سے میں نے ان سے کہا آپ کی زندگی میں جو ویژن ہے جو جو دیانت آئی آپ کے پریکٹسز بہت اچھے یہ کہاں سے آئیں تو انہوں نے کہا کہ ہم نے بڑے بڑے اداروں کو کام کرتے دیکھا جیسے ملٹی نیشنل کہتے ہیں اور پاکستان میں ایک ملٹی نیشنل دارے کو اپنے برینڈ کو اپنے پرادکٹ کو ریجسٹر ہونے میں چار سر لگے بٹ انہوں نے برائب نہیں کیا انہوں نے کہا نہیں جو مرضی ہو جائے ہم نے اپنے اصول نہیں چھوڑنے تو ہم نے بھی یہ تیہ کیا کہ ہم اپنے اصول نہیں چھوڑیں گے تو میں نے ان سے کہا اپنا ویژن کیا ہے تو انہوں نے اپنا جو ویژن بتایا آپ میں سے شاید کچھ لوگ اس کو سننے کے بعد انہیں کچھ چیزیں یاد آئیں میں اس کو اسی لئے منجال فیملی سے جوڑ رہا تھا کہ ویژن کے ساتھ ہی زندگی بڑی بنتی ہے انہوں نے پھر کاغذ مگوایا کاغذ پر جو لکھا ہوا تھا وہ میں آپ کو بتاتا ہوں ultimate purpose ادارے کا مقصد زندگی زندگی کے ہر شعبے میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کو زندہ کرنے کی کوشش کرتے ہوئے ایک مثالی نمونہ لوگوں کے سامنے پیش کرنا ہے یہ ایک بزنس کے ادارے کا مقصد انہوں نے لکھا ہے تاکہ زندگی کے تمام شعبوں کے لوگ اپنے اپنے شعبے میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی محنت کو اپنی محنت بنائے اگلی سطر میں پھر انگریزی کی سرخی تھی لکھا تھا کہ purpose and vision of life حضور کے امتی ہونے کا احساس زمداری شعبہ تجارت میں تجربہ اور مہارت شعبہ تجارت میں شدت اور ضرورت اور پھر انہوں نے کہا کہ ہمارے ویجن میں شامل ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم جس طرح کے دیانتدار تاجروں کو گروہ پسند کرتے تھے جیسے انہوں نے حضرت عبدالرمان بن آف کا نام لیا کہ وہ اور ان جیسے جتنے تاجر تھے جنہیں اللہ نے خوب رسک دیا تو رسک زیادہ تھا تو وہ خوب ان کو خرچ بھی کرتے تھے امتیار صاحب کے ان جملوں سے اپنے اندازہ کیا ہوگا کہ بنیادی طور پر ان کی زندگی میں جو spiritual یا دینی انکلائنڈ ہے وہ تبلیغی جماعت کی طرف ہے بہت کم لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ جو دینی طور پر وہ کریں اس کو بزنس میں بھی convert کریں ان کے بیٹے سے بھی میری وہاں ملاقات ہوئی ان کا نام جنیت تھا جنیت امتیاز وہ اس وقت دبائی سے آئے تھے سیدھے دفتری پہنچے تھے دبائی میں بھی غنی والوں کا ایک گلاس فیکٹری ہے جو ظاہر ہے وہاں عربوں کے ساتھ ہوگی پاکستان میں چھے فیکٹریوں اس وقت تھی اب اللہ کرے اور زیادہ ہوں گی ان کے ادارے میں جانے کے بعد ان سے ملنے کے بعد سچی بات یہ ہے کہ روح کو بہت اتمنان ہوا بڑی خوشی ہوئی اور آنے والے دنوں میں ان کے ادارے نے نہ صرف اپنا لوگو بدلا کلر بدلا زیادہ اس کی corporate شکل بنی اور جب جب آپ زندگی میں اپنی زندگی کے ultimate objective کے ساتھ جڑتے ہیں اور اس کو اپنی زندگی کے mission کا حصہ بناتے ہیں مجھے لگتا ہے کہ وہ جو شارخ نے ایک جملہ استعمال کیا تھا اس کا اپنا نہیں تھا پائلو کوہلو کا تھا پائلو کوہلو برازیل سے ہے اس کا ناول ہے الکیمیسٹ اس میں مجھے مجھے لگتا تھا کہ جب تم کسی چیز کو بہت ultimate سوچتے ہو کرنا ہے اور اس کے لئے clear ہو جاتے ہو تو پھر پوری جو یونیورس ہے وہ conspire کرتی ہے conspire ویسے سادش ہوتی ہے پر اللہ کے نظام میں سادش نہیں ہے اللہ کے نظام میں sport ہے help ہے آپ میں سے بہت سے لوگ جو زندگی میں آگے بڑھنا چاہتے ہیں نیا تجربہ کرنا چاہتے ہیں اس کی کامیابیوں کو گلے لگانا چاہتے ہیں اور خود کامیابی کی گود میں بیٹھنا چاہتے ہیں اپنا نام اور ناموری چاہتے ہیں کر کے دیکھیں ذرا کہ جس چیز کو وہ دل میں اچھا سمجھتے ہیں دینی طور پر اچھا مانتے ہیں اس کو target کریں کہ آپ کی business کا objective آپ کے دینی objective ساتھ جڑ جائے اور پھر رب میرا خیال ہے دونوں ہاتھوں سے literally چھپڑ پھار کے دیتا ہے اس لیے کہ جتنے لوگ آپ کے ساتھ جڑتے ہیں میں نے اسے پوچھا آپ چلے پہ جاتے ہیں اس نے کہا بلکل جاتا ہوں میری فیکٹی کے کئی لوگ جاتے ہیں تو میرا اگلا سوال تھا کہ جو لوگ جاتے ہیں آپ ان کو تنخواہ دیتے ہیں ان کا نہیں جو چلے پہ جاتے ہیں وہ اپنے خرچے پہ جاتے ہیں اور ہم اس کو بلا تنخواہ وہ جاتے ہیں تو یہ بات مجھے تھوڑی سی جو بھی میرا خیال تھا کہ اگر ان کے ادارے کے لوگ چلے پہ جاتے ہیں تو ان کو تو ادارے کو تنخواہ بھی دینی چاہیے چلہ چالیس دن ہوتا ہے آپ عبادت پہ چلے جاتے ہیں دین سیکھنے چلے جاتے ہیں یا تین دن ممکنہ تین دن تو وہ چھٹی لے کے جاتے ہوں گے چالیس ذرا لمبا وقت ہوتا ہے پر جو بتانے کی بات تھی کہ ان کے ہم نے مسجد میں بھی دماز پڑھی وہاں بھی لوگ جس طرح تبلیغی جماعت میں ہوتا ہے کہ لوگوں کو دین کی دعوت دیتے ہیں حدیث سناتے ہیں وہاں بھی یہ معاملہ چل رہا تھا so that was again a practice کپڑے ان کے سادہ تھے ٹوپی وہ لیتے تھے تصویر انہوں نے نئی بنوائی پھر مجھے دھوننی پڑی نٹ سے بلکہ پھر ہم نے دھونڈی جو دبائی فیکٹری کا ان کا افتاح ہوا تھا وہاں وہ کھڑے تھے تو وہ تصویر لے کے ہم نے پھر اردو ڈائیسٹ کے اس زمانے کا جو ٹائٹل تھا اس پہ وہ چھاپا تھا مجھے یاد ہے آپ کو وہ اچھا لگے گا کہ اس کی سرخی یہ تھی کہ جو کوئی اللہ کا کام کرتا ہے تو اللہ اس کا کام کرتا ہے یہ اس ٹائٹل انٹرویز ان کا چھاپا پھر ہم نے اردو ڈائیسٹ میں اس کا یہ ٹائٹل تھا اور آج بہت دنوں بعد اس کو اتفاق سے یہ شمارہ میری نظر سے گزرا تو مجھے ساری باتیں یاد آئیں اور میں نے سوچا کہ زندگی کے اچھی ملاقاتیں اور اچھی observation اصل میں یہی ہوتی ہے جو شیئر کرنے والی جس سے ہم زندگی میں inspire بھی ہوتے ہیں خوش بھی ہوتے ہیں اور اپنی لئے رستے بھی ڈھونڈتے ہیں میرا رب آپ کو بہت شاندہ رستہ دے کامیابی کا دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی اور جب جب آپ کامیاب ہوں اور آپ کو میری باتیں کبھی یاد آئیں تو پھر دعا دینا مت بھولیے گا دعا پہ میرا اتنا حق تو ہے اور اسلام علیکم ورحمت اللہ